بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم HRM کے بارے میں سٹیڈی کر رہے ہیں کہ ہم انسیارس منجمنٹ کیا ہے لوگوں کو کس طرح سے منج کرنا ہے اورگنیزیشن کیا ہوتی ہے اس میں لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں پرسنیل منجمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ HRM نیو ٹرم ہے پرسنیل منجمنٹ پہلے پرانی ٹرم تھی تو آج ہم جو ہے وہ انوارمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ HRM جو ہے انوارمنٹ چینج ہو رہا ہے تو چینجنگ انوارمنٹ میں HRM کس طرح سے جو ہے اس کے لئے چیلنجز کیا ہیں ٹک ہے کیا کیا پرابلمز ہیں کیا کیا ڈیفرنس آ رہا ہے پہلے کس طرح سے تھا آپ کیا ہو رہا ہے تو اوگنیزیشن جو ہے اسے ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں سب سے پہلے انوارمنٹل چیلنجز کی بارے میں ہم بات کریں گے پھر ہم اوگنیزیشن چیلنجز کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم انڈویجوال چیلنجز کے بارے میں بات کریں گے اور انوارمنٹل چیلنجز جو ہیں وہ ہیں ہمارے مطلب باہر انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی ہمارا ایک انوارمنٹ ہوتا ہے ایک انٹرنل ہوتا ہے مطلب کے اگرانیزیشن کا اندر کا اور ایک انوارمنٹل ہوتا ہے جو کے باہر کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں انوارمنٹل میں جو ہے ریپیڈ چینج آتا ہے ڈیفرنٹ ریولیشنز آ رہے ہیں ڈیفرنٹ ویکفورس ڈیورسیٹی ہے مطلب دیفرنٹ طرح کے لوگ ہیں گلوبلیزیشن ایک بہت بڑا یہ ٹرم بن چکی ہے مطلب گلوبل ہر چیز کو ایزا گلوبل لیا جاتا ہے مطلب ایک جو دنیا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے گلوبل ویلیج بن چکی ہے ہمیں اس چیز کو بھی منیج کرنا پڑتا ہے لیجیسلیشن ہے مطلب کہ ڈیفرنٹ طرح کے ہمیں مطلب کوٹ کے اور ڈیفرنٹ رولز بغیرہ ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے لیجیسلیشن کو کرنا پڑتا ہے ایفولنگ ورک اور فیمری رولز بدلتا جا رہے ہیں سکل شورٹ ایجز ہو رہی ہیں اور سروس سیکٹر ہم سب سے پہلے ون ٹو ون بات کریں گے ہر ایک ہی ریپٹ چینج جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ چینج آ رہا ہے کوئی بھی کنسسٹنٹ انمارمنٹ نہیں ہے نئی نئی ٹکنولوجی آ رہی ہے روز نئی طرح کے سکلز آ رہی ہیں نئی طرح کے لوگ آ رہے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں لوگوں کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہیں ان کو نئی نئی چیزیں سکھانی پڑتی ہیں تاکہ ہمارا ادارہ پیچھے نہ رہ جائے آج ہم ٹریننگ کرتے ہیں ایک افتے بعد پھر کوئی نئی ٹکنولوجی آ دے پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے لب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے کسی بھی ارگنیزیشن کے لیے تو اچھ آر کو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کریں ہمارے اوپر کوئی اور نہ حاصل کریں ہم حاصل کریں ورک فوس ڈیورسٹی ہے ڈیفرن طرح کے لوگ ہیں ڈیفرن طرح کے مطلب ایج سے ریلیٹ کرتے ہیں ڈیفرن طرح کے ریلیجن سے ڈیفرن طرح کے لوگ ہیں ان سب کو مینیج کرنا ہے بہت بڑا کام ہے تو کسی بھی ایچ آر مینیجر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے لوگوں کو ایک رولز پولیسیز اپنے کس طرح سے ایک ہی انڈر وان گروف ایجیفرن طرح کے لوگوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے ان کو ٹریننگز پروائیڈ کرنی ہے ان کو اکٹھا رکھنا موٹیویٹ کرنا ایز اگروپ و ایز اٹیم اپنے ان کو لے کے چلنا ہے گلوبلیزیشن ہے جی کہ ہمارا جو انٹرنیٹ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ گلوبلیزیشن کا جو ہے وہ ایک کنسپٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے مطلب کہ پہلے تو انٹرنیٹ کا سچ کوئی بھی نہیں تھا مطلب کس نے اگر باہر کے ملک جانا ہے تو اس نے ایروپلین پر سپیشل جانا ہے لیکن اب یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے جو ہے وہ باہر کے ملک ہم بات کر سکتے ہیں باہر کے ملک میں ہم اپنی پبلیسیٹی کر سکتے ہیں ہم انٹرنیٹ کے سرور باہر کے ملک اپنی چیزیں ہیں مطلب بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے امیزون پہ ڈیفرنٹ طرح کی ویب سائٹ پہ تو یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے مطلب ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمیں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے پہلے جو ہے ہم بس اپنے اپنے ملک میں اپنے شہر میں ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے تھے لیکن اب جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک لوبلیزیشن کا جو ہے وہ بہت بڑا بن گیا ایک سیٹ اپ بن گیا جیسے کہہ سکتے ہیں یہ دنیا پوری ایک مارکٹ بن گئی ہے جس میں ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ہیں ڈیفرنٹ پروڈکس ہیں باہر کی ہیں ملک کی ہیں ڈیفرنٹ ملکوں کی ہیں تو ہمیں ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیجسلیشن ہے جی ہمیں جو ہے وہ ایک مطلب ڈیفرنٹ طرح کی پروڈمز کو ہمیں مطلب سولو کرنا ہے اپنے دنڈہ کمپنی کرنا ہے تاکہ ہمیں کوٹ کے پاس نہ بھی لے جائے مطلب ڈیفرنٹ طرح کی کوٹس ہیں اس میں ڈیفرنٹ لوگ جا کے چیلنج کر سکتے ہیں لیگل جو ہے وہ انوارمنٹ میں ہمیں ڈیفرنٹ طرح کے جو بھی ہمارے رولز ہیں پروسیجرز ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ ہمیں کوئی اللیگل کوئی چیز نہ ہو جائے ہم اپنے ادارے کو جو ہے وہ اس طرح سے لے کر چلیں کہ کوئی بھی ہمارے اوپر کو مطلب کیس نہ کر دے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھ کے چلنا ہے تو ایچ آر منجر جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں ٹھیک ہے ٹکنالوجی ٹکنالوجی نئی ٹکنالوجی روز آتی ہے پہلے تھا جی کمپیوٹر تھا پھر لیپ ٹاپ تھا آئی پیڈ تو اب چھوٹے چھوٹے گیجٹس آ رہے ہیں روز روز آ رہے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی ٹکنالوجی آ رہی ہے تو اس کو یوز کرنا بھی ایک کام ہے ٹک ہے تو ہم نے لوگوں کو اپنے ٹریننگ پروائیڈ کرنی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس ٹکنالوجی کو یوز کرنا ہے اس کے علاوہ ٹکنالوجی بائے کرنے کے لئے زیارہ میں رسورسز بھی کی ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت کس طرح سے آن در جوب مطلب کہ وہ بندہ آ سکتا ہے یا پھر اس نے گھر سے کام کرنا ہے کس ٹائم پہ کرنا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے بچے ہوں گھر میں تو وہ ہر ٹائم مطلب ہمارے کمپنی کے ٹائم پہ نہیں آ سکتا تو ہم نے کس طرح سے اس کو منیج کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس طرح سے منیج کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو ایک بندہ کام کرنے کی زادی دے دی جائے کہ آپ گھر سے کام کر لیں یا پھر ان کو ڈیکیر پروائیڈ کریں جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو رکھ سکیں یا پھر ان کو ٹائم کی فلیکسیبیلیٹی دے دیں کہ بھئی آپ صبح 10 بجے آجو 8 بجے کے بجے 10 بجے آجو لیکن واپسی پہ پھر 7 بجے جاؤ اس طرح سے فلیکسیبیلیٹی ہم دے سکتے ہیں تو جس سے یہ چیلنج بھی سوٹ آنٹ ہو سکتا ہے سکل سورٹیجز اور رائز آف سرویس سیکٹر اچھا اب ہمارا کیا ہے جی سرویس سینٹر اپلائیمنٹ اس لنک ٹو نمبر اف اف اکتر انکلیوزن چینجن جنگ کسٹمر تیز آہستہ آہستہ کسٹمر کے پریفرنس چینج سرویس ٹیکنیکل اینڈ منیجی پوزیشن دیکھ ریکوائر کولیج ڈگریز ویل میک اپ آف آل منیج سرویس جو بائی دو ہزار ملہ ہمیں اس کو اپگریٹ کرنا پڑتا ہے آہستہ کیونکہ پہلے سے جو ہم نے لوگوں نے سٹیڈی کیا ہوا ہے اب اس کی وہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بیٹ میں ریکٹی پکیشن ہو گئی ہیں تو ہمیں اس کو مینج کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے اگر اگر چینج میں چینج چینج آرہے ہیں ایک اگر 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 ہم نے کنٹرول کرنے کوسٹ کو ہمارے ایسی ایسی تکنولوجی بڑھ رہی ہے ہمارے دیفرنٹ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج لے رہی ہیں دوسری ایڈوانٹیج تو جب ہم کہیں ہم سب کچھ یہ کر سکتے ہیں ٹکنولوجی بھی خرید سکتے ہیں نیا سٹاف اس کو ٹریننگ پروائیڈ کر سکتے ہیں ڈیوائلپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوسٹ زاہرہ بڑھ جائے گی ہماری بہت خسارے میں جائیں گے اس لئے آپ اس کو کنٹرول کرنا ایک اہم چیلنج ہے اپنے ٹکنولوجی بھی نئی لے لیا سب کچھ آم نے کر لیا لیکن اچھی نہیں سٹینڈر آپ گر گیا آپ نے اپنی کنٹرول کرنے کیلئے کوسٹ اپنا سٹینڈر کام کر دیا تو یہ آپ کے لئے آپ حاصل کر سکیں گے آپ نے لوگوں کو یوٹیلائز کرنا ہے جن کے پاس کپیبیلیٹیز ہوں تاکہ آپ دوسرے لوگوں سے آگے نکل سکیں آپ نے اس طرح کی چیزیں انویشن آپ نے اس طرح کی لے کر آنی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر آپ نے اس طرح کی چیز بنائیں ہے چیز بنائیں تاکہ کم سے کم کوسٹ میں آپ اچھے سے اچھا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہے وہ حاصل کر سکیں ملہب ایک سٹرکچر ہوتا اگنیزیشن کا اس حساب سے اگنیزیشن چل رہی ہے تو ڈیفرن لوگ جو ہیں وہ ڈیفرن کمپنی جو ری سٹرکچر کرتی ہیں تاکہ ٹائم پریشر کی وجہ سے یا فینینشل پرابلم کی وجہ سے یا مارک پریشر کی ری سٹرکچن جو ہے وہ ڈیفرن طرح کی شیفٹ لے کے آتا ہے تو اس طرح سے جو اگنیزیشن یہ بھی ان کے لئے چیلنج ہوتا ہے اچھا جی ہیمن ریسورس منیجمنٹ منیجر جو ہے وہ انڈویجویل ہے جو کہ حرم کے سارے کام کر رہے ڈیفرن ٹھیک ہے پرابلم کو سولو کر رہے ہے شیئیر سرویس سینٹر کیا ہے جی ٹیک روٹین ٹرانزیکشن بیس اکٹیوٹیز دائر ڈیسپرس رواؤ دائر ارگنیزیشن ان کنسولی ریس دائر 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 اکٹیوٹیز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر اس کو سولو کر نا ٹھیک ہے یہ ٹاسک ہے ہیمین ریسورس مینیجر کے ٹھیک ہے یہ آؤٹسورسنگ فرم ہیں جی آؤٹسورسنگ فرم کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفرنگ رسپونسیبیلٹی فر ایریا سرویس اچھ آپ کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر کوسٹ کے آرہے ہیں اس کو پاس اتنا اچھا سٹاف نہیں ہے تو اس نے جلدی سے جلدی مینیج کرنا نا تو آؤٹسورسنگ فرم کو یوز کرتے ہیں مطلب کہ ادارے ہوتے ہیں باہر ان سے کام کروا لیتے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اگر کام کام ہو لائن مینیجر جو ہیں وہ یوز مور ٹو ڈیو لیور اچھ سرویس ان کو بھی اچھ 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 کیا جاتا ہے اگر لائن مینیجر اچھ 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 آپ نے most major decisions are made at the top and implemented at lower level مطلب decentralization یعنی کہ آپ نے traditional organization میں ایسے ہوتا تھا کہ top manager فیصلے کر رہا ہے اور نیچے فیصلے جا کے implement کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس دی سی مطلب کہ جیسے order کر دیا کسی نے اور نیچے والے سٹافنس کو complete کرنا تو decentralization یہ ایک نئی ٹام ہے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے انہوں نے بنا دیا کہ لوگوں کو involve کرنا ہے decentralization مطلب لوگوں کو آپ نے بیسی انز میں بات تو کمیونیوکیٹ کرنے میں آرڈرز بغیرہ جو ہیں لوگوں کے پوچھ لوگوں سے کیا جاتے بہتر سمجھ آپ نے کام کرنا ہے ہم نے تو فیصلہ کرنا کام تو آپ نہیں کرنا آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے مارے organization بہتر ہو سکتی ہے تو organization کسی بہتر بنانے کے لئے decentralization جو جس سے لوگوں کو involved کیا جاتا ڈاؤن sizing اگر آپ کے company خسارے میں جا رہی ہے آپ challenges جو نہیں فیس کر پا رہے تو downsizing کی جاتی ہے organization میں کوئی بھی بزنس part کو الگ کر دیا جائے گا لوگوں کو مرج کر دیا جائے گا اس کے لئے reduction کی جائیں گی company میں لوگوں کی تا کہ منج کر سکیں ہمیں جو لگ رہ ہے جو لوگ ہمارے کام کے نہیں ہمیں کورس بہت سارا پڑ رہی ہے تو یہ لوگ ہیں نئی technology کو using نہیں کرنا رہا ہمیں بہت مہنگ پڑ رہے ہیں تو پھر downsizing کی جاتی manage کرنے کے لئے next is individual challenges can productivity challenges ہیں مطلب کہ employees کتنا produce کر رہے ہیں کتنی جو ہے ان کے اندر ہے یہ نہیں کہ آپ کورس لگ رہی ہے لیکن productivity اتنی ہے نہیں لوگوں میں آئے انہوں نے ساری technology بھی ہے سب skills بھی ہیں knowledge بھی ہے لیکن produce کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے next جی empowerment آپ نے کتنی empowerment دی ہے employees کو اگر آپ empower کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ تو یہ ہے کہ آپ کا فائدہ ہوگا اتنا زیادہ لوگ empower لوگ ہیں وہ بہتر سے بہتر آپ کی کمپنی کے لئے کوئی نہ کوئی کام کریں گے ٹھیک ہے brain drain کیا ہے جی with organizational success more and more dependent knowledge helped by specific employees ٹھیک ہے تو brain drain مطلب کہ آپ نے لوگوں کے پاس ہے انہوں نے اپنے دماغ سے آپ کے لئے کچھ نہ کچھ نکال لیں نیا سے نیا نکال لیں تو آپ نے لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اچھے سے اچھے بندے مل جائیں تو آپ نے اپنے سٹاف کو کیسے کیپ کر کے رکھنا ہے آپ نے ان کو کیسے اس طرح کے لوگوں کو رکھنا جن کے پاس زیادہ سی زیادہ نالج ہے اور جو دوسری اگنیزیشن بہت دھون رہی ہوتی ہیں آپ ایسا سٹاف رکھیں جو کہ پہلے سے ان کو ٹرین کر دیا گیا ان کو زیادہ سیلوریز پر رکھ لیتے تو یہ بھی ایک چیلنج ہے جی سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے ہر ادارے کی مطلب کہ آپ نے کو کوئی نقصان نہ ہو آپ کی وجہ سے آپ اس کے لیے کوئی سوسائیٹی ہے جو اس کے لیے مطلب قابل ہو نہ ہو کہ آپ اپنی پا میں چلا رہے ہیں کام لیکن آپ کی سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ کوئی ادارے کے بجے سے کوئی سوسائیٹی کو کوئی پرابلم نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ ایسا میٹیریل یوز کر رہے ہیں جس سے آپ نے بیماری پھلا دی اپنے علاقے میں تو یہ سب جو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اپنے ایتھکس کا بھی خیال رکھنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے نہ ہو کہ آپ غلط کام مطلب اپنے profit کے لئے benefit کے لئے غلط آپ پرسیجر اپنائی ہیں جو ڈانسائزنگ ہو رہی ہے رسٹرکٹنگ ہو رہی ہے تو لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو نکال دیا جائے لوگوں کو ہمیں کوئی permanent drop ملے ٹھیک ہے تو بہت اچھے کمپنیاں کو نکال دیتی ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ نقصان میں جا رہے ہیں اور ہمارا سٹاک ہمارے لئے بہتر کام نہیں کر رہا تو جتنا بھی مطلب سٹوک مارکٹ جو وہ لیف کو دیکھتی ہے تو کرونک جوب ان سکیورٹی جو وہ میجر سکیورٹی سے سٹریس کری ہوتا ہے لوگوں کے اندر پر اکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے تو یونین ممبر شپ جو ہے وہ ڈیکلائن کر رہی ہیں ریسنٹ ایرز میں پہلے یونین کا بہت زیادہ رول ہوتا تھا یونین ہے یا نکالنے نہیں دے گی لوگوں کو تو ایسا ایسا یہ بھی کم ہوتا جا رہے تو جوب سکیورٹی جو ہے یونین لیڈر سای میجر کنسیشن رکارڈن پی ان بینیفیت مطلب کہ لوگوں کو جوب سکیورٹی ایک بہت زیادہ اندر لیول پر کریٹ ہو جاتا لوگوں میں یہ بہت بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے میچ پیپل ان اگرنیزیشن ریسارچ یہ ہے کہ لوگوں کو اگرنیزیشن کی آپ نیرسائز کو کیسی میچ کرنا ہے ایچ سٹیٹیجیز جو ہاں کونٹریبیوٹ ٹو فرم پرفورمانس موسٹ ورن فرم یز سٹیٹیجیز مطلب اچھی سٹیٹیجیز ہوگی جتنی اچھی آپ کی کمپیٹنس ہوگی اتنی اچھی آپ کی جو بہتر ہوگی ٹھیک ہے فاسٹ آپ کی گروہ ہوگی فرم فاسٹ گروہ فرم جو پرفورم بیٹر ویڈ مینجر سٹرونگ مارکٹنگ ان سیل بیگران آپ کے لوگوں کے اندر جتنی اچھی جو ہوں گی کمپیٹنس ہوں گی جتنی اچھ مطلب ان کو کام آتا ہے اتنی اچھی آپ کے اچھے چلے گی ٹھیک ہے لوگ اگر آپ کے اچھے نہیں ہیں تو آپ بہتر نہیں چل سکتی نو ترنس کیا ہیں جی ایڈوکیشن ورک ٹائم سٹینڈر اف سٹینڈر سٹینڈر ہم ہیں اچھے 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 لوگ آ رہے ہیں تو مطلب اگر ان کو پروائیڈ کیے جائیں اپنے کچھ ادارے ہیں جو اپنے سٹاف کو ادارے جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ادارے کے لیے بہتری آتی ہے ورک ٹائم کی ہے جی فلیکس ٹائم آج کل اس کا بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی ان لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے ٹائم چیز کر سکتے ہیں کہ جس ٹائم پہ پوچھا ہیں وہ آجائیں مطلب یا دن کی ایک شفٹ رکھ دیتے ہیں ایک شام کی رکھ دیتے ہیں ایک رات کی ایک دوپہر کی رکھ دیتے ہیں یعنی کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ آپ کو جو سوٹ کرتا ہے اب اس ٹائم پہ آجائیں سٹینڈرڈ اف لیونگ ہے جی ہائی ایمپلومنٹ ریٹ لو انفلیشن اینڈ سٹیڈی ایکنومک گروہ پروائیڈ اپرچونیٹی اینڈ ریزنگ لیونگ سٹینڈرڈ کم سے کم جب انفلیشن ہوگی ایکنومک گروہ تک سٹیڈی ہوگی تو ہمارے سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ جائیں گے تکنولوجی کے وجہ سے جو ہے وہ گروہ افنی Government آئی ہے لیونگ سٹینڈرڈ میں ایک سپکٹیشن اینڈیز ایک سٹینڈرڈ اگر آنگ لوگوں اپنی پرسیڈ ایک سٹینڈرڈرڈ ایمپلومنٹ ریز ایمپلومنٹ ریز ایکسٹینڈرڈی اپنے جو سٹاف اس کے لئے ایک ایتھیکل کوڈ بنا دی ہیں تو افنڈر نوٹ میں امپلائز ایکسپیکٹیشن سمتہ میٹھا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے تو ڈیو مطلب کہ انہوں نے ایک کوڈ اف کنڈک بنا دیا کہ جی آپ نے اس طرح سے کرنا ہے ایکسپیکٹیشن ان کی ایک اگنیزیشن کی ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح سے کریں اس طرح سے نہ کریں اس طرح سے بات کریں اس طرح سے کریں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ایک اورگنیزیشن نے ایک رول بنا دیا لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ سمٹائم کچھ اور ہوتی ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے اس سے نہیں ہے اس سے نہیں ہے تو اس پر تھوڑا وہ سمٹائم جہاں وہ ڈیفرنس آ جاتا ہے ڈیورسٹی اور جنڈر کی ایشیوز ہیں جی یہ ڈیورسٹی کا مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ہیں ڈیفرنٹ ایج گروب کے ہیں ڈیفرنٹ سیکس کے ہیں ڈیفرنٹ مطلب سیکٹس کے ہیں ڈیفرنٹ شہروں کے ہیں ڈیفرنٹ ان کے کلچر ہیں تو کیا ہے کہ جی جنڈر ایشیوز آ جاتے ہیں سمٹائم تو ان کو مینیمائز کرنا ایک منیجر کا بہت اہم کام ہوتا ہے تاکہ پروڈکٹیوٹی کام نہ ہو اگر لوگوں کے بیچ میں آپس میں اختلافات کریائیٹ ہو جائیں گے تو اگر ارگنیزیشن میں کام کیسے ہوگا اگر آپ کو اپنی جو بھی سوچیں گے بھی نہیں کیا بگر جو بھی چھوڑ دیں اگر آپ کی ورک لائپ کی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کو ہوگا کہ کہ کہیں اور ہی جارے جاؤ اس سے بہتر امارمنٹ ہمیں مل جائے ٹی کیو اینجی ٹوٹل کالیٹی مینجمنٹ یہ ٹوٹل کالیٹی مینجمنٹ کا مطلب ہے جی آپ نے کالیٹی کو اپنے وہ مطلب رکھنا ہے کہ آپ کی کالیٹی کام نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کی کالیٹی ایمپروو ہو آہستہ آہستہ کام ہونے سے زیادہ ایمپروو ہو تو جس سے آپ کو جائے وہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملے گا تو اگر آپ کو کوئی بھی کسٹن ہو اس سے ریلیٹیڈ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں that's all about for today thank you so much اللہ حافظ